تو جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ لیو اپنے ان دو جونئرز کے ساتھ پرپل ماؤنٹین کے اندر آتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایسی گفہ ہے کہ جہاں پر کنسٹرکشن کا کام کیا گیا ہے اور انہیں وہاں پر ایک سیکرٹ گفہ بھی دکھائی دیتی ہے جس پر لیو سمجھ جاتا ہے کہ اس ڈرائگن وین کے اندر موجود جتنا بھی ڈیوائن ایسنس تھا اسے یہاں سے باہر نکال دیا گیا ہے وہ لوگ اور زیادہ اندر جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک ٹرولی نظر آتی ہے تو وہ لوگ اس ٹرولی پر بیٹھ کر اندر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر بہت سارے چمکادر ان کا پیچھا کرتے ہیں تو لیو ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر دوسری طرف وہ لوگ بھی فائر کے ذریعے ان چمکادروں کو جلا دیتے ہیں پر بدقسمتی سے ان کی ٹرولی آب جینین یانگ گفہ کے اندر چلے گئی تھی وہاں پہ اصل میں جینین یانگ بہت زیادہ خطرناک انرجی موجود تھی تو لیو کو اس کے بارے میں پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے پہلے سے ہی کہہ دیتا ہے کہ اپنے سامنے ایک بیریئر بنا لو وہ لوگ اپنے انسیسٹرل ٹریجر کے مدد سے ایک بیریئر بنا رہتے ہیں مگر وہ چمکادر اس انرجی سے ٹکاتے ہی پوری طرح سے راخ بن جاتا ہے مگر لیو کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ اس کے پاس ایک ڈیوائن شیلڈ موجود تھی اور وہ ان لڑکوں کے ٹریجرز کو دیکھ کر کہتا ہے کہ فیف سیلڈر نے صحیح کہا تھا یہ ٹریجرز پرپل ماؤنٹین کے خطروں سے ہمیں بچا سکتے اور لیو بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تو بہت ہی خطرنا کٹیک ہے اور آگے جاتے جاتے وہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ جسے وہاں کا انوائرمنٹ پھر سے چینج ہونے لگا ہے اسے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ڈارک سائٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہنفی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ وائٹ سائٹ کچھ زیادہ ہی وائٹ تھا اور یہ ڈارک سائٹ کچھ زیادہ ہی ڈارک ہے کہیں ہم لوگ سچ میں کسی ین این یانگ سولیٹری میں تو نہیں آگئے مگر لیو ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ یانگ انرجی نیگٹیو انرجی ہے اور یین پوزیٹیو ہے اس وقت جن انرجی یانگ انرجی پر ہاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اسے لگ رہا ہے کہ جسے ہم لوگ جس جگہ موجود ہیں یہ جن انرجی سے بھری ہوئی ہے مگر ہمارے نیچے یانگ انرجی پوری طرح سے اسٹور کی گئی ہے مجھے اپنی وائٹیلیٹی کو دوبارہ سے ریکور کرنے کے لیے کم از کم بھی دس یوان سٹونز کو ابزورب کرنا پڑے گا پر ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے ہم لوگ آسانی کے ساتھ اس ٹرنل کو پاس کر سکتے ہیں وہ لوگ کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اتنے میں اچانک پھر لیو اپنے ڈوائن پیٹرن کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کی ٹرولی کو اترا سے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے سامنے بہت جلد ایک جن ان یانگ انرجی کا لاس بیریر آنے والا ہے وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں فوراں سے اپنے ٹرشرز تیار کر لو مگر ان لوگوں کو لیو کی بات سنائی نہیں دیتی وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہا تم نے کیا تمہیں وہ نائف چاہیے یہ کہلے کے بعد ہانفی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر اسے پکڑو یہ کہتے ہیں وہ فوراں سے اپنا نائف لیو کی طرف تھرو کرتا ہے مگر اچانک سے وہ نائف سیدھا ایک اسٹون سے جا ٹکراتا ہے اور ایک کے بعد ایک اسٹون سے ٹکراتے ہوئے واپس سے لیبو کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ دیکھ کر لیبو خود بھی حیران ہو جاتا ہے مگر پھر ہانفی کہتا ہے کہ ذرا ایک منٹ رکو ہمارے پاس تو اس طرح کا ایک ہی نائف تھا تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا اگر یہ تمہارا ہے تو پھر میرا والا کون سا ہے کہیئے سے تو نہیں ہے کہ تم نے میرا والا ہی نائف چھین لیا ہو یہ کہنے کے بعد وہ دونوں آپس میں اس نائف کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں جس پر لیو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں لڑنا بند کرو اور وہ دلی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ان دو بے وکوفوں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے مان کے سے گیا یہ کہتے ہوئے وہ ان لوگوں کے بالکل آگے جا پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر بہت زیادہ وائٹیلیٹی انرجی فیل ہو رہی ہے اس الگ رہے کہ جیسے یہاں پر بہت ہی پاورفل کلٹیویٹرز دفن ہیں اور پھر وہ دوسری طرف ان لوگوں کو بھی بہت ہی تیزی کے ساتھ اس بیریئر سے باہر نکالنے کے لیے اس ٹرولی کو کنٹرول کر رہا تھا اس کی سپیڈ بڑھاتے ہی وہ سامنے آنے والی ہر ایک چیز کو ڈسٹروئے کرتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں لڑکوں کو بھی کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے لیو کہتا ہے کہ ان دونوں لڑکوں کا انسسٹرز کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے وہ فورن سے لیوبو سے کہتا ہے کہ دوبارہ سے اپنے اسی بلیڈ کا استعمال کرو تو لیوبو فورن سے اپنے نائف کے ذریعے ایک بہت ہی پاورفول انرجیا ٹیک کرتا ہے جس کے بعد وہاں پر ایک زور سے دھماکہ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی وہ ٹرولی اُلٹ گئی ہوتی ہے اور وہ دونوں اس کے نیچے پڑے بھی ہوتے ہیں اور ہان فیوس سکھتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا اب ہم لوگ اس کے ذریعے واپس کیسے جائیں گے مگر لیو بکتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے لیو نے یہ کرنے کے لیے کہا تو میں نے کر دیا اب باقی کا کام بھی وہی خود کرے گا وہ لوگ یوں ہی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اتنے میں پھر ان کے سامنے لیو آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمہاری پرابلم نہیں ہے اگر یہ تمہاری پرابلم نہیں ہے تو پھر یہ کس کی پرابلم ہے میرے خیال سے مجھے ففت ماسٹر کے سامنے تم لوگوں کو پرمیشن دینی ہی نہیں چاہیے تھی اب جتنا جلدی ہو سکے گا میں تم لوگوں کو یہاں سے باہر بھیج دوں گا مگر وہ دونوں ہی پھر لیو کے اوپر ہی الزام ڈالنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا اچھی سے خیال نہیں رکھا جب ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے خیال سے تمہیں اپنی ریسپونسیبیلیٹی کو اور بھی اچھی سے نبھانا چاہیے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچھانا گلیو کو وہاں پہ کچھ دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ فوراں سے بھاگتے ہو آگے جاتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پہ پہاڑ کے نیچے ایک گیری کھائی ہے اور وہاں پہ کوئی چیز چمک رہی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کھائی پہ اتر کر نیچے جاتے ہیں تو انہیں دکھائی دیتا ہے کہ اس کھائی میں تو یوان سٹونز کی بھر مار ہے اس سے لگ رہا تھا کہ جسی کسی نے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں یوان سٹونز چھوڑ دیئے ہیں ان یوان سٹونز کو دیکھتے ہی وہ لڑکے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان یوان سٹونز کی کوالٹی تو ہمارے والے یوان سٹونز کی کوالٹی سے بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور دیکھو تو صحیح یہ کتنے سارے ہیں ہم لوگ ان یوان سٹونز کو بیچ کر تو سچ میں بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے لیو ان لوگوں کو منع کرتا اور کہتا ہے کہ یہ بہت ہے یوان سٹونز واپس رکھ دو کیونکہ ہم لوگ یہاں پر صرف اور صرف یوان ٹیانشو کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں تو ہم لوگ وہی کام کریں گے ہمیں کسی اور طرح کی کوئی مصیبت نہیں چاہیے جب تک یوان ٹیانشو نہیں مل جاتی تب تک کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی چھڑکانی مت کرنا یہ کہنے کے بعد وہ وہاں پہ موجود ایک چھوٹے سے سٹون کے اندر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پہ کچھ لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ زینگ لین ماؤنٹین کے اندر زینگ جی ماؤنٹین ہے اس لائن کو پڑھتے ہوئے وہ دونوں لڑکے کہتے ہیں کہ یہ ایک سمپل سی لائن ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انسسٹر زینگ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں پر دفن ہے مگر لیو کہتا ہے کہ اس کی کلٹیویشن کے حساب سے اسے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے اتنے میں وہ پھر وہاں پہ موجود اسٹون کی طرف دیکھتا ہے اس میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا اسے پڑھنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اصل میں جیانگ فیملی کے ایک گوڑ کنگ کی کور ہے یہ دیکھ کر لیو کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آخر جیانگ فیملی کے انسسٹر یہاں پہ کیسے ہیں کہ یہ لوگ بھی اسی جینین یانگ ہول کے ذریعے یہاں پر آئے ہیں اچانک سے ایلیو بو اور ہانفی دونوں ہی چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ایک اور سینٹ کی کور موجود ہے جو کہ بہت پہلے زینگ لینڈ میں کہیں گم ہو گئے تھے تو لیو وہاں پر جا کر اسے سٹون کو دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو زینگ فیملی کی ایک اور انسسٹر ہے جس کا نام یانگ ہی تھا اور اسے ایک جیڈ لیک سینٹ کہا جاتا تھا اور پھر ہانفی اسے بتاتا ہے کہ ہماری زینگ فیملی کے انسسٹرز نے ایک مرتبہ زینگ لینڈ ہولی لینڈ میں ایک بہت بڑی فائٹ کی تھی اس لڑائی میں ہمارے انسسٹرز نے جیڈ لیک یانگ جی کو جیت لیا تھا مگر وہ لوگ جیڈ لیک کے لیے آپ اس میں بالکل بھی نہیں لڑے اور ان کے ریلیشن بھی پھر ہمیشہ سے اچھے بن کر رہے مگر پتہ نہیں کیوں اچانک سے پیٹ لیک یانگ جی کہیں ڈسپیئر ہو گئی اس کے بعد سے ہمیں آپ پتہ چل رہا ہے کہ پیٹ لیک یانگ جی یہاں پہ دفن ہے پھر یہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آخر انشن ٹائم میں زینگ لینڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا تو ہانفی اسے بتاتا ہے کہ ففت ماسٹر نے مجھے بتایا تھا کہ یوان ٹیانشی وہ یوان زیمی کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے انسسٹر کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہوا تھا جس رات وہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اس رات ماؤنٹن کے باہر زیادہ ریڈ انرجی نکل رہی تھی جب انسسٹر وہاں پر گئے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہاں پر بہت ہی خطرناک کریچرز موجود ہیں وہ کریچرز وہاں پر پوری رات چل لاتے رہے تھے جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں پوری رات تک کوئی سو نہیں پایا تھا مگر پھر اچھا نکلی وہ بیسٹ اور پھر ماسٹر دونوں ہی کہیں ڈساپیئر ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ انسسٹر نے جب یاویی کے بارے میں سنا تو انہوں نے خود سے یاویی کی قبر کو تیار کیا تھا یہ سن کر لیو بکیتا ہے کہ کیا کہا تم نے انسسٹر زینگلن نے خود یہ قبر تیار کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ انسسٹر کو یہ ایسا کام کریں گے آخر کوئی بھلا بعد میں آ کر اپنی خود دیوئی قبر پر کیسے آ کر لیٹ سکتا ہے اور دوسری طرف لیو کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور کہتا ہے کہ آخر یہاں پر کتنے لوگ آئے ہیں کیونکہ تم لوگ ایک کے بعد ایک نیا نام لے رہے ہو جس کی وجہ سے یہ سٹوری بھی اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے اور لگتا ہے کہ شاید میں یہاں پہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ یہاں پہ نہیں ہوگا یہاں پہ یوان ٹیانچو ہے ہی نہیں میرا یہاں پہ آنا بلکل بیکار میں چلا گیا مگر وہ دونوں لڑکے کہتے ہیں کہ کیا کہا تم نے بیکار میں ہمیسا نہیں لگتا وہ دونوں وہاں پہ موجود یوان سٹورنز کو اپنے بیگ میں ڈال رہے ہوتے ہیں جس پر لیو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ان یوان سٹورنز کو پھیک دو ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ان یوان سٹورنز کو لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں مگر اب تک کوئی بھی انہیں نہیں لے پایا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی خطرناک چیز ہو سکتی ہے شباب سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے بس تھوڑی سے تو لینے دو اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے ہٹ جائیں گے وہ دونوں لیو کی بات کو ماننے کے بجائے ان سیلے کے اندر اسٹورنز کو بھرتے جا رہے ہوتے ہیں اتنے میں اچانک وہ جگہ ہلنے لگتی ہے جس پر ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ یوان سٹورنز اصل میں ایک طرح کا جال ہے لیبو اچانک سے نیچے گرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہانسیو سے پکڑ لیتا ہے مگر وہ بھی نیچے گرنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہاں پہ لیو آ جاتا ہے جو کہ اسے بھی پکڑ لیتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا ایسی حرکت مت کرو وہاں پر کچھ پرپل وائنس آ جاتی ہیں جو کہ لیو کو پکڑنے کے لیے آتی ہیں مگر لیو فوراں سے اپنی انشنڈ سکرپچر کو باہر نکالتا ہے اور ان وائنس کو ڈسٹروئے کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے مگر وہ موٹا کہتا ہے کہ مجھے غلط غلط معلوم نہیں ہے بس مجھے یہاں سے بچاؤ لیو ان ساری کی ساری وائنس کو ڈسٹروئے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان وائنس کو ان لوگوں پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان لوگوں کے پاس ان کے انشنڈ آرمر سوٹ ہیں یہ کہتا ہے وہ فوراں سے نیچے جلا جاتا ہے اور ان لوگوں کو وائنس سے چھڑا کر اوپر کی طرف پھیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے باہر نکل جاؤ یہ کہنے کے ساتھ وہ خود زمین پہ جا گرتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ فوراں سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر لیوو کا وہ ڈیگر پڑا ہوا ہے جسے وہ فوراں سے اٹھا لیتا ہے کیونکہ آگے چل کر لیو کے یہ بہت زیادہ کام آنے والا ہے وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پرپل ماؤنٹین کے بلکل ڈیپ میں آ کر گرا ہے ہر جگہ اسے پرپل وینس دکھائی دے رہی ہوتی ہیں مگر ابھی بھی اسے ہانفی اور لیوو کی ٹینشن ہو رہی تھی جس پر وہ زور سے چھلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہانفی لیوو تم کہاں ہو مگر اسے کوئی بھی جواب نہیں ملتا جس پر وہ دوبارہ سے زور سے چھلاتا ہے تو اس مرتبہ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اس سے کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ یہاں پہ شور مت مچاؤ کہیں تم انہیں جگہ نہ دو یہ سن کر لیوو کہتا ہے کہ کون ہو تم اتنے میں وہ سامنے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر ایک گیٹ دکھائی دیتا ہے جس کے اندر کچھ ریڈ سپریچول لائنس بنی ہوئے ہوتی ہیں اور پھر وہیں پہ یہ ہمیں ایک مرتبہ بھی دکھائی دیتی ہے اس مرتبہ کا سارا حصہ اسٹون کا بناوا ہوتا ہے مگر اس کی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے جو کہ نورمل یومن انسان جیسی تھی یہ دیکھ کر لیو فورن سے اس اسٹون گیٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس گیٹ کے اندر سے لیوو کو آواز سنائی دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارا کلٹیویشن لیول کیا ہے تو لیوو اس آواز کو سن کر کہتا ہے کہیں یہ یانگ فیملی کا گوڈ کنگ تو نہیں ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے دیوائن بریج ریئلم کو کروس کر لیا ہے اب میں سیکرٹ ریئلم میں انٹر کرنا چاہتا ہوں اور پھر اندر سے اسی انسسٹر کے آواز آتی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا تو تم دیوائن بریج ریئلم کو کروس کر چکے ہو لگتا ہے کہ شاید اب تمہیں فائر پروٹیکشن چاہیے اسی لیے تم سے جس کی مدد لینے کے لیے آئے ہو تو لیوو اسے بتاتا ہے کہ میں نے سیکرٹ ریئلم کو اچیو کرنے کے لیے ایک مرتبہ ٹرائے کی ہے مگر مجھے اس میں پروبلم آ رہی ہے کیا آپ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں تو انسسٹر کہتا ہے کہ تو تم اس میں ایک مرتبہ فیل ہو چکے ہو یہ کہہ کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے